اسلام علیکم بچو آج کا ہمارا عنوان ہے محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور روایت کے مطابق محراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاحرام سے مسجد الاقصہ اور پھر آسمان کی سہر کی سفر محراج کے دو حصے ہیں پہلا حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصہ تک کا سفر ہے جسے اس طرح کہا جاتا ہے جبکہ دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرشہ مولا تک کا سفر ہے جسے محراج کہتے ہیں محراج کے معنی بلندی اور عصرہ کے معنی ہے چلنا یا سہر کرنا ارشادے بانی ہے ترجمہ وہ ساتھ پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد احرام یعنی حانا کعبہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے شکریہ